میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے آنکھوں سے دیکھا اسلام علیکم دوستو ویلکم آور میں یوٹیوب پینار ڈراما جانی سار بہت زیادہ اپنے اختصام کو پہنچنے والا ہے کیونکہ کشمالہ اس طرح ریاکٹ کر رہی ہے جیسے کھانے میں دعا کو زہر اس نے ملاتے ہوئے دیکھا اور دعا کو روکا بھی نہیں ہو کھانے میں زہر دراصل اس نے ملایا ہے اس لئے وہ کہہ رہی ہے کہ کھانے میں زہر ملا تھا کھانے میں کچھ اور بھی ہو سکتا تھا کہ کس نے زہر ملایا اور یہ دعا کی زمانت کروانے پر لگا ہوا دعا کی زمانت ہو جاتی ہے اور دعا اپنے گھر چلی جاتی ہے گھر جاتی ہے تو اس کی بین فیضہ کہتی ہے تم یہاں کیا کرنے آئیے ہو کہ پھر سے تم ہمارے گھر آگئے جو اسے بہر نکال ہو یہ یہاں کیا کرنے آگئے جو اپنے شوار کو زہر دے سکتی ہے وہ ہماری کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کشمالا جو ہے یہ یہ انسپیکٹر کو کہتی ہے کہ دعا نے اپنے جورم کا اقرار کیا ہے کہ نہیں یہ جو ہے دعا پہ جورم کروانے میں لگی ہوئی ہے کشمالا جو ہے وہ بہت طریقے سے پسنے والی ہے کیونکہ جعفر جو ہے اس سے شک ہو چکا ہے کشمالا پہ اور فراز جو ہے وہ بھی دعا کے ساتھ مل چکا ہے دعا کو چڑوانا چاہتا ہے اور یہاں پہ نشروان کو ہوش آ جاتا ہے جیسے نشروان کو ہوش آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دعا کہاں ہے کشمالا کہتا ہے دعا اپنی امی کے گھر ہے جعفر سے کہتا ہے جو دعا کے لے کے آؤ تو کشمالا کہتا ہے وہ اپنی امی کے گھر نہیں ہے اسے وہ لاکب میں ہے وہ کہتا ہے لاکب میں کیوں ہے وہ جعفر سے کہتا ہے جاؤ اسے لے کے آؤ جعفر چلا جاتا ہے اسے لاکب سے نکلوا ہی لیتا ہے اس کے بعد یہ ڈراما بہت جال دکتا ہم کو پچھنے والا اور کشمالہ جو ہے کس طرح سے پسنے والی ہے ہوگا یہ کہ فراز اور کشمالہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کریں گے ملیں گے کہ تم اب دعا کو کوئی نقصان نہیں پچھا گے اور جعفر جو ہے انہیں وہاں پہ دیکھ لیتا ہے اور جعفر جو ہے جو جا کر وہ ساری تفصیل معلومات کرتا ہے ان کے پیچھے جلتا ہے کہ یہ دونوں آخر کیا چال چال رہے ہیں تو جعفر کا معلوم ہو جاتا ہے کہ سارا کچھ ان دونوں نے کشمالہ اور فراز نے مل کر کیا ہے تو وہ جو اکر اپنے نشروان سائن کو بتاتا ہے کہ یہ ساری فساد کی جار دعا نہیں کشمالہ ہے جب فراز جب نشروان کو پتا چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سے بہت بڑی گلتی ہوگی میں نے دعا کے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے اسے اپنے گھر سے بھی کشمالہ نے نکال دیا ہے حالانکہ اس نے ایسا کیا نہیں وہ مجھ سے بہت ہی محبت کرتی ہے لیکن یہ سارا کچھ کشمالہ ڈیک کیا ہے اور اب میں کشمالہ کو اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا کشمالہ کو کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے وہ کہتی ہے میں نے یہ تمہاری محبت میں نے ایسا نہیں کیا آپ سے کس نے کیا وہ کہتا ہے مجھے سارا کچھ ملوم ہو گیا اور وہاں پہ فراز کو بھی بلا لیتے ہیں فراز سے بھی پوچھ جاتا ہے کہ یہ تم نے کس لیے کیا وہ کہتا ہے میں نے یہ سب کچھ پیسوں کی خاضر کیا اور کشمالہ نے مجھے بہت بڑی بھاری رقم دی ہے جو میں زندگی میں بھی نہیں کما سکتا تھا تو فراز جو ہے اسے کڑی سے کڑی سزا دعا کہتی ہے اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے دعا بھی وہاں پہنچتی ہے وہ انشور مانا کہتا ہے کجھیں باف کر دو